اسلام علیکم دوستوں میں یہ کہتا ہوں آپ سے لوگ خیال رہے ہیں آپ یہ سنگی دوستو آج کی سیوٹ ویڈیو پر میں بات کروں گا اصل شہد کی پہچان کیا ہوتی ہے اصل شہد کی پہچان کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کہیں بھی جب بھی آپ چیک کریں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ اصل شہد ہے یا نکل ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کہاو نہیں ہے بلکل آسان ہے اس کے لیے آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو نکلیں گے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں یعنی کچھ ہی سیکنڈز کے بعد آپ کے موں میں جو مٹھاس ہے وہ غائب ہو جائے گی لیکن جو دو نمبر شاید ہوتا ہے جو اصل شاید نہیں ہوتا وہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کافی دیر تک یا کچھ منٹس تک جو ہے آپ کے موں میں مٹھاس بکایا رہتی ہے پاکی رہتی ہے یہ اس کے نا خالص ہونے کی نشاندی ہوتی ہے اب بات کی ہے اس کے ذائقے کی تو اصل میں جو شاید ہے اس کے ذائقے مختلف ہو سکتے ہیں اس کی وجہ پیچھے ہی ہوتی ہے کیونکہ جو شاید کی مکھیاں جو ہیں مختلف جگہوں سے جو نیکٹر ہے وہ لیتی ہیں وہ بعض درختوں کے پھولوں سے لیتی ہیں بعض پودوں کے پھول ہیں وہاں سے لیتی ہیں جس طرح سرسوں سے اگر انہوں نے لیا تو ذائقہ دوسری ساب سے ہوگا اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ جس طرح لیمن کا درخت ہے وہاں سے اگر نیکٹر وہ کٹھا کرے گی تو شہد کا ذائقہ بھی اسی طرح کا ہوگا اسی طرح جتنے بھی پھل وغیرہ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں انہوں پر جو پھول لگتے ہیں نیکٹر وہاں سے کٹھا کیا ہے اس کے ذائقے جو ہیں ان میں فرق آ سکتے ہیں لیکن جو میں نے ٹیس کا کلیہ بتایا ہے وہ بالکل آسان ہے ہر شخص جو ہے اس کو جان سکتا ہے اور چند دفعہ اگر آپ اس کی پیکٹس کریں گے تو آسانی کے ساتھ اصل شہد کی شناہیوں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ بعض لوگاں خیال ہوتا ہے کہ شہد جو ہے وہ جمتا نہیں ہے خالص یہاں ایسی بات نہیں ہے اصل شہد جو ہے سردیوں میں اکثر جو ہے وہ جم یادتا ہے اکثر دیکھا گیا جس طرح دیسی گی ہے اس جس طرح وہ جمتا ہے سیم ایس سردیوں کے موسم میں اکثر جو خالص شہدہ وہ جم جاتا ہے یہ اس کے نا خالص ہونے کی نشانتی نہیں ہے بلکہ جو نہیں جمتا وہ نا خالص ہوتا ہے اکثر جو شہد جو بادار شام لیتے ہیں تو وہ جمتا ہی نہیں ہے وہ ایسا کیسے کیمیکلز اس میں ڈال لے جاتی ہیں کہ وہ لیکوڑ ہی رہتا ہے اور تیسرا جو اس کی نشاناختہ وہ یہ ہے بعد وہ سمجھتے ہی ہیں کہ جو اصل شہدہ وہ ٹرانسپارنٹ ہوتا ہے اصل میں جو اصل شہدہ وہ ٹرانسپرنٹ ٹرانسپرنٹ نہیں ہوتا زی کل والت نہیں ہوتا یعنی وہ یہ خیال کریں دوسرے سائد سے جو چیز ہیں وہ نظر آئے یعنی ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا اور چوتھی دو اچیزے ویعہ یہ ہے اسل جو شہد ہوتا وہ بہت ہے اور تک ہوتا یعنی گرڑا ہوتا ہے یہ چند چیزیں ہیں اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ اصل شہد کی سناکت کر سکتے ہیں اور جو میں نے فرس جو آپ کو بتایا ہے اصل شہد کی جو اصل شناکت ہے تو وہی وہی ہے جو میں نے بتایا اس کو ٹیسٹ کریں اگر تو ذائقہ فوراں ہی غائب ہو جائے نگلتے وقت ہی آپ کے موں سے مٹھا جو وہ غائب ہو جائے یہ اصل شہد ہونے کی نشان دہی ہے اگر کچھ دیر تک باقی رہے تو یہ اس کے ناخالص ہونے کی نشان دہی ہے اور آخر میں اس کی ایک اور شناکت ہے وہی استعمال کرنے کے بعد ہوتی ہے کیونکہ آپ استعمال کرنے کے بعد آپ کی باڈی میں کچھ ایسی تبدیلیاں رنمہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اصل شہد ہے کیونکہ بعض شہد میں چکی ہیں وہ آپ چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ کے جو گلہ ہے اس میں خراش شروع ہوتی ہے جو خراش ہوتی ہے وہ اس بات کی نشان دی ہوتی ہے کہ اس شہد میں یعنی کہ جو نخالص شہد ہے چینی کا قوام بتیار کیا ہوا ہے اس میں جو کیمیکل سے ڈالے جاتے ہیں وہ اتنے تیز ترین ہوتے ہیں ایک تو وہ لیکوڈ رکھتے ہیں اس کو اس کو خراب نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہی وجہ آتی ہے جب آپ اس کو نگلتے ہیں آپ کے گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے اصل شہد کبھی بھی آپ گلے میں خراش یہ آپ کو تکلیف نہیں جاتا اگر اس طرح کی علامتیں پیدا ہوں آپ کے ان کے شہد استعمال کرنے کے بعد گلے میں خراش ہوتے تو اس کی یہ ناخالص ہونے کی نشان دی ہے امیر کرتا ہوں یہ تمام لوگ جو شہد خالص جن کو نہیں اس کے بارے ملنے بلتا اس کی شناخت نہیں کر باتے یا جنہوں نے بدار سے لینا ہوتا ہے یہ بعض دفعہ اکثر لوگ جو ہیں اس کو بیچے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ خصوصی خیار رکھیں کہ جب بھی آپ لیں تو میں نے چند تدبیر آپ کو بتائی ہیں ان میں بھی عمل پیرا ہوں گے تو یقین انہا آپ اصل شہد کی شناخت کر سکتے ہیں امیر کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفیص حافظ ہوگی اور اب بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ